موسیقی رسپوز آف نہیں کرتے جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑا بائیو ہازرڈ ہے اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا یہ بھی ہے اگر آپ رپورٹس کی طرف دیکھیں کہ جو گابج کلیکٹرز ہیں جو بچارے کچھرہ شننے والے بچے ہیں وہ ان کو اٹھا کر اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بغیر کسی احتیاط کے ان کو ری یوز بھی کیا جا سکتا ہے کیا جا رہا ہوتا ہے ہمارے آفیسز میں لوگ اگر آتے ہیں یا کسی ریسٹرانٹ میں آپ ماس پہ کر جاتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے آپ اس ماس کو اتار کر اسی سرفس پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس جاتے ہوئے سمجھتے ہیں جیسے یہ آپ کا سیل فون ہے شاید آپ کا دھوپ کا چشمہ ہے اس کو دوبارہ سے اٹھایا اور لگا لیا یاد رکھیں یہ سب چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور یہ احتیاط کے زمرے میں نہیں آتی تو پلیز بی رسپونسبل وین یو آر ڈسپوزنگ آف یور ماسک اور تب ہی کہا جاتا ہے ری یوزبل ری سائیکلبل واشبل ماسک کا استعمال کریں تاکہ اگلا جو بڑا گند ہے ہمارے آج جو گابج ہے وہ ماسک کا نہ جمع ہو جائے بارال جی ایک اور اچھی خبر کی طرف چلتے ہیں اگر آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو آپ کے لیے تحفہ ہے پاکستان فضائیہ کی طرف سے ایون گولف کلاب اور ریکرییشن سینٹر یہ اپنی طرز کا واحد گولف کورس ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک سو اسی ایکر کے رگبے پر پھیلاوا ہے ایس بیوٹفل ایس گرین اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بہت جلد ایک نیا معایدہ ہوا ہے کہ ڈی ایچ اے سے اس کو کنیکٹ کرنے والی نئی روڈ بھی بنے گی اس کا ذکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں یعنی گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ انعقاد کیا گیا the 40th chief of air staff open golf championship 2021 کا جس میں 400 سے زیادہ پاکستانی golfers نے مختلف categories میں participate کیا اس کی جو باقاعدہ price distribution ceremony ہوئی اس میں chief of air staff مجاہد انور صاحب موجود تھے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اپنی طرز کا it is one of the biggest golf tournaments and championships of پاکستان جس میں لگ بھگ جب انعامات کی بات کی جائے مختلف categories میں تو تقریباً 80 لاکھ روپے کے انعامات دیے جاتے ہیں اس championship کو اپنے نام کیا محمد شبیر اقبال نے آئیے اسی حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ report چلیس میں chief of the air staff open golf championship شبیر اقبال نے جیت لی ہیئرمن golf club کرنگی ایک ریک پر کھیلی گئی championship میں قومی نمبر ون گالفر نے 11 انڈر پار کے ساتھ professional event اپنے نام کیا اسلام آباد golf club کے شبیر اقبال کا یہ 138 قومی title ہے ہمیشہ گراس event سائم شازلی نے جیتا ہمیشہ نیٹ event ہومر شیخو خان جبکہ ہم نام جد لیڈیز گراس event کی فاتح رہی hole in one میں رکھی گئی کار کوئی نہ جیس سکا اقتدامی تقریب کے مہمانے خصوصی ائرچیف مارشل مجاہد انور خان تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ائرچیف مارشل نے کہا کہ اس طرح کے event سے مقابلوں کا رجحان بڑھتا ہے پاک فضائیہ نے ہمیشہ مذبت سرگرمیوں کے فروغ میں اپنا کردارہ دکیا ہے جی جناب جاہے ہم بات کریں نلتر اور مالن جببہ میں ہونے والے ونٹر اولیمپکس کی یا پھر کراچی میں منقض ہونے والی چیف آف ائر سٹاف اوپن گولف چیمپینشپ کی پاک فضائیہ کا ہمیشہ سے یہ عظم راہ ہے کہ ملک میں سپورٹسمنسپ سپیرٹ کو اور مختلف کھیلوں کو فروغ دیا جائے اب آگے بڑھتے ہیں جی لیکن اس حالی میں ہم نہ دیکھا کہ دی جی آئی ایس پی آر نے پھر ایک دفعہ میڈیا سے انٹر ایک کیا اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اور ملک میں ہونے والی سیاست سے فوج کو دور رکھا جائے اس بارے میں قیاس آرائیاں نہ کریں کہ پی ڈی ایم کے مختلف قائدین سے کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف ایک ابحام ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ بیک ڈور رابطے براہ کرم پاک فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک پیغام میں ایک مطبع پھر یہ کیٹیگورکلی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سیاست کے ساتھ حفاظ کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے یا بیک ڈور چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جارے جو لوگ اس بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی یہ ریکویس کی تھی میں ایک مطبع پھر یہ کہوں گا کہ فوج کو سیاست میں مت کسیٹیں اس قسم کی قیاس آرائیوں کو بند ہونا چاہیے میجر جنرل بابر افتخار نے ایسی باتیں کرنے والوں سے ثبوت بھی مانگ لیے بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر کسی تحقیق کے اس بارے میں بات کرنا میرا نئی خیال کہ کسی کو بھی ثبوت کرتا ہے اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کوئی ثبوت ہے کوئی تحقیق کے مطابق انہوں نے کوئی چیز سامنے لا سکتے ہیں تو لے آئے دکھا دیں کہ کون کس کو کال کر رہے ہیں کون کس سے بات کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاک سر زمین پر بھارتی سازشوں کا پردہ بھی چاک کیا اس خطے میں ہندوستان کا ایک بہت نیگٹیف رول ہے یو این ریپورٹ جس طرح کہہ رہی ہے ہم نے ان تحشتگرد تنظیموں کے کٹھے ہونے کے پارے میں اور کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے کس طرح سے یہ کلیپریٹ کا ہے اور کس طرح سے یہ پورے خطے کے لیے نقصان دیں اس کے شواہد بہت پہلے سامنے رکھتی تھے جب ہم نے ایک ڈوسیر پوری دنیا کے سامنے رکھا جس میں ایک پورا ایک نیریٹیف چل رہا تھا پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے ترجمان کا کہنا تھا کہ چینی فوج نے افواز پاکستان کو ویکسین کا آتیا دیا لیکن ہم نے یہ ویکسین ہیلتھ ورکرز کو دے دی بڑی اہم باتیں ہیں جی اور اسی کو ہم مزید بلڈ اپ بھی کریں گے پاکستان ایس دی فرسٹ ایس دی فرموسٹ فرنٹ لائن سٹیٹ اگنس ٹیرر یہ جنگ صرف اور صرف پاکستان کی نہیں تھی جو اس نے دہشت کر دی اور انتہا پتندی کے خلاف لڑی یہ جنگ پوری دنیا کی تھی اور اس دفعہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بار بار دنیا کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے اور اقوام عالم کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نئے الائنسز مشرق وستہ میں اور دنیا میں اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں اسی طرح یہ دہشت کر تنظیموں کا بھی نیا اتحاد بن رہا ہے ان کی پوش پناہی کر رہا ہے بھارت جس کے حوالے سے تھوست ہواہد ہمارے سامنے ہیں اور ابھی حال ہی میں ہونے والی یہ بڑی ڈیولپمنٹ کے اقوام میں وہ تہدہ نے یو این نے بھی اس بات کو یعنی اپنی دو رپورٹس میں ایک دفعہ پھر انڈورس کیا ہے کہ واقعی ایسے اتحاد بن رہے ہیں اس بارے میں مزید بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یو این کے انیلیٹیکل اینڈ مونٹرنگ رپورٹ جو ستائیس بھی رپورٹ شایع ہوئی ہے اس میں بقاعدہ پاکستان کے موقف کی جیت ہوئی ہے پاکستان نے بارہا پوری دنیا کو اس طرف متوجہ کیا کہ افغانستان میں ایک دفعہ پھر اتحاد نئے اتحاد بن رہے ہیں دہشتگردوں کے جو سپیسیفکلی پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کی پشپنا ہی بھارت کر رہا ہے یہ رپورٹ کیا کہتی ہے اور کس طرح اقواب میں عالم کو اس طرف متوجہ کر رہی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بھارت دہشتگرد ہے دنیا نے بھی مان لیا پاکستان کے موقف کی جیت سلامتی کانسل نے تسلیم کیا کہ بھارت دہشتگردوں کو پال رہا ہے دہشتگرد تنسیموں کو بھارت فنڈنگ کرتا ہے ترجمان پاک فوج نے ڈوزیر پیش کیا تھا سلامتی کانسل کی مانٹرنگ ٹیم کی ریپورٹ میں یہ اتحاد کیا گیا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے جبکہ پاکستان دہشتگردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے قلدم تحریک تالبان اور جماعت الہرار سمیت پانچ دہشتگرد گروپوں کو بھارت نے فنڈنگ کی دہشتگردوں کے ان گروپ سے گزشتہ سال صرف تین ماہ کے دوران سو سے زائد سرحت پار حملے کیے اقوائی 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 کہ بھارتی حمایت سے دہشتگرد تنظیموں کا نیا اتحاد پاکستان کے لیے خطرہ ہے بھارتی فنڈنگ سے قلدم تحریک تالبان سمیت دیگر دہشتگرد گروپوں کی قوت بڑھی جبکہ پاکستان میں بھی دہشتگرد حملوں میں اصافہ ہوا منیٹرنگ ٹیم کی سلامتی کانسل کے لیے تیار کرتا ریپورٹ میں اقوائی متحدہ نے پاکستان کے موقف کی توصیح کی ہے کہ بھارت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے جی اسی ڈیویلپمنٹ پہ اب گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امباسیڈر نشم الدین شیخ صاحب آپ فارمہ فورن سیکریٹری آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ نشم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اور آپ بھی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد عفیز شہدری صاحب سپوکس پرسن فور دی منسٹری آف فورن افیرز ان پاکستان آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ نشم الدین شیخ صاحب سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہوگا کہ یہ جو ستائیس فی یو این کی انیلیٹیکل ان مونیٹرنگ رپورٹ ہے جس میں بقاعدہ یہ اعتراف ہے ان کی فائنڈنگز بھی یہی ہیں کہ یہ دہشتگردوں کا اتحاد پچھلے سو سے زیادہ کروس بورڈر اٹیکس میں ملوث رہا ہے جو کہ پاکستان پہ داغے گئے اس کی صفارتی اہمیت کیا ہے اس رپورٹ کی صفارتی اہمیت کے علاوہ اس کی حقیقتی جو کا بیان ہے یہ ہمارے لئے بہت اہم ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اب اس کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں ہندوستان سے آپ کوئی اور توقع نہیں رکھ سکتے علاوہ اس کے کہ یہ آپ کے لئے مشکلاتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے دہشتگرد ہوں انتہا پسند ہوں ان سب کے لئے وہ کسی قسم کی امداد دیں گے کہ پاکستان کے لئے مشکلاتیں پڑھیں اور پاکستان کی جو دہشتگردی اور انتہا پسندی کی خلاف جنگ ہے اس میں اس کی کامیابی نہ ہو تو یہ تو ہمیں ایک ایک چیز لگنی چاہیے کہ ہندوستان اسی طرح کوشش کرتا رہے گا ہمیں کیا کرنا ہے یہ زیادہ اہم ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ گروپس ہیں اسلامی سٹیٹ اور اراک اور لیواند کی جو لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ میری نظر میں کچھ ٹرانسور ہو رہا ہے ان کو جو کہ یہاں پہ اسلامی سٹیٹ اراک اور لیواند کا خوراسان گروپ جو انہوں نے بنایا ہے اب اس کے خلاف آپ کو جنگ لڑنی ہے آپ کو اسلامی مغربوں کا ازویکستان جس کے بھی بندے موجود ہیں افغانستان میں ان کے خلاف آپ کو جنگ لڑنی ہے اور اس میں انٹیلیجنس کا بہت اہم کردار ہے اس میں ہمیں انٹیلیجنس بڑھانی ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ افغانستان میں جو ہی ہمارا نجمتل شیخ صاحب افائی میں انٹرجیک میں یہ گفتگو زاہد صاحب کے پاس بھی لے جانا چاہوں گے زاہد صاحب جیسے ایمباسیڈر صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایس کپ کی وہاں پہ موجودگی کا اعتراف کیا گیا ہے یہ ریپورٹ واشنگٹن اور یو این بھی بھی بھیجی گئی ہے کہ پاکستان کو سپورٹ چاہیے ہوگی to dismantle this new band of terrorism لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان has always recognized the sovereignty of افغانستان اور کیونکہ افغانستان کی سرزمین استعمال کی جاری ہے پاکستان میں دہشتگردی کی اٹیکس کے لیے اس پہ افغانستان حکومت کا کیا ردعمل ہے وہ اس ریپورٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سجرا سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے اپنے ابھی introduction میں بھی بات کی کہ یہ پاکستان کا جو موقف تھا پاکستان کو جو terrorism کا threat ہے جو region کو terrorism کا threat ہے اس کی آج international recognition ہے اس کے علاوہ پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی terrorism کے against دہشتگردی کے خلاف اس کا آج international جو ہے وہ recognition ہے آپ نے یہ 27th report دیکھی of UN analytical and monitoring team کی جو کہ UN security council کے انڈر کام کرتی ہے ان کی جو resolution 1 to 6 7 تھی اس کے تحت بنی بھی جی اب اس report میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں پہلی چیز انہوں نے پاکستان کی جو effective actions ہیں against sanctioned individual اس کی تعریف کی ہے اسے acknowledge کی ہے اور دوسرا انہوں نے جو پاکستان کو اور پاکستان کے علاوہ جو region کو خطرہ ہے terrorist organization سے خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان اور اس کے ساتھ جو affiliate organizations ہیں جو اس میں حضب الرحیرار ہے جماعت الرحیرار ہے اب یہ وہ بات ہے جو کہ پاکستان بارہا ریپیٹیڈلی کر رہا ہے پاکستان نے جو اپنا ڈوزیو پریزنٹ کیا اس میں پاکستان نے خاص طور پر بات کی کہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہی ہے ان organizations کو اکٹھا کرنے میں اور انہیں افغانستان کی سرز میں بھی 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 ب ان سے پاکستان کے ایجنس یوز کرنے کے لیے بلکل اب پاکستان نے یہ معاملہ جو ہے وہ international community کے ساتھ بھی اٹھایا ہے پاکستان نے یہ معاملہ جو ہے زائل صاحب تپے کلامی کی معافی چاہوں گی لیکن اس میں سب سے بڑا stake holder تو افغانستان خود ہے یعنی افغانستان کی حکومت پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہے طالبان افغانستان اور یو ایس کے ڈائلاغ میں بھی ان کی جو اس وقت negotiations and conversation ہو رہی ہے میں ایک دفعہ پھر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس ریپورٹ پہ افغانستان کا کیا رد عمل آیا ہے کیا انہوں نے اس کو accept کیا ہے reject کیا ہے کسی قسم کی تعاون کی یہاں پہ بات کی ہے دیکھیں صدرہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی کو سمجھیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو available mechanisms ہیں ہم نے پہلے بھی بات کی میں نے بھی اپنی جو ہے وہ میڈیا interaction میں پہلے اس کے اوپر بات کی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت established mechanism ہیں اس میں خاص طور پر میں بات کروں گا افغانستان پاکستان action plan for peace and solidarity اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہمیں بیٹھ کر ملجول کر بات چیزیں حل کرنا ہے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے اچھے زائد صاحب یہی سوال میں ایمباسیڈر نجم الدین شیخ صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گی کیونکہ یہ رپورٹ اقوام عالم کی توجہ کے لیے بھی سامنے آئی ہے دوسرا اس کو واشنگٹن بھی بھیجا گیا ہے ایمباسیڈر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کا کیا رد عمل ہوگا وہ اس خطے میں خصوصی انٹریسٹ لیتے ہیں ابھی حال ہی میں بھی دیکھا کہ بھارت میں ہونے والے فارمرز پروٹیس پر بھی بات کی گئی کیا ہم واشنگٹن سے کوئی سپورٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے خلاف جو کام کر رہے ہیں اور جو کراس بورڈر اٹیکس کر رہے ہیں وہ افغانستان کہے گا کہ یہ ہماری انکنٹرول ٹیرٹری ہے یہ ٹیرٹری وہ ہے جس میں یا تو طالبان کا کنٹرول ہے یا کسی اور کا کنٹرول ہے یہ سب لوکل وارلورڈ جو ہیں انہوں نے جگہیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ ان جگہوں کو استعمال کر رہے ہیں اب ہمیں آگے چلنا ہے کہ دیکھئے ہمیں انٹیلیجنس افغانستان سے حاصل کرنی ہے اور اس کے بنا پہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنے طور پہ بھی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں کرنی پڑیں گی کیونکہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ اب یہ ہے کہ انتہا پسندی اور دہشتگردی گروپس افغانستان میں شلٹر لیے ہوئے ہیں پناہ لیے ہوئے ہیں اور ہم پہ حملے وہاں سے ہو رہے ہیں یہ آپ نے سو کا ٹھکٹ کیا مجھے لگتا ہے کہ سو ذرا سی کم فگر ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہماری ٹرائبل ایریاز میں فاتح میں جس کا ذکر پوری طرح سے نہیں آتا نجم الدین صاحب آخری سوال آپ سے ویئی کوکلی انخلاقہ معاملہ بھی ہے دھائی ہزار فوجی ٹروپس اس ورک یو ایس کے وہاں پہ تائنات ہیں اگر یہ چلے جاتے ہیں اور جو انہوں نے ایونچولی جانا ہی ہے کیا دہشتگردی مزید جڑ پکڑے گی افغانستان میں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے دیکھئے ابھی جو وہاں پہ بحث ہو رہی ہے اس بحث کے تحت مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ یہ ہوگا کہ کچھ وقت تک آپ امریکی افواج جو ہیں ان کو وہاں رکھیں گے کس نمبر میں رکھیں گے میرا خیال ہے کہ جو ابھی ان کے کہتے ہیں کہ ڈھائی ہزار ہیں ڈھائی ہزار سے بہت زیادہ ہیں دیکھئے ان کی جو سپورٹ فوسز ہیں ان سب کو اگر گنا جائے تو اس وقت ان کے پاس سہزار سے زیادہ لوگ ہیں جن میں بہت فورنرز ہیں لیکن ان میں تیرہ ہزار امریکی ہیں جو کہ وہاں پہ حمایت کرتے ہیں امریکن فوسز کی اس کے علاوہ انہوں نے ملیشیا بنائی ہوئی ہیں جو کہ افغان ملیشیا ہیں جسے خوص پروٹیکشن فوس ہے وغیرہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ وقت تک ان چیزوں کو جاری رکھیں گے ابھی دس اس ٹل ان ایوالڈنگ اور سیچویشن جیسے بدل رہی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سٹراتیجی اس حوالے سے شیپ اپ کرے گی زائد صاحب آپ سے میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد جو کہ ایک بہت بڑی سند ہے پاکستان کے موقف کے لیے پاکستان کے موقف کی جیت ہے فورن آفیس اس بات کو اس رپورٹ کو کس طرح مزید اپنی سپورٹ دے رہا ہے ورلڈ اوور تاکہ اور لوگ بھی اس کے حامی ہوں اور دیکھ سکیں کہ خطے میں کیا ہو رہا ہے اور کتنا بڑا خطرہ آنے والے دنوں کے لیے ہو سکتا ہے جی اس میں بس ہی درہ دو چیزیں ہیں ایک تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ افغانستان نیشنل دیفنس سیکیورٹی فورسز اور ریزولوٹ سپورٹ مشن جو افغانستان میں ہے جو افغانستان میں ہے جو کہ پاکستان کے اگینسٹ یوز ہو رہے ہیں اور دوسرا ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے انکلوڈنگ دا کانٹر ٹیررزم مشنری آف دی یونائیٹی نیشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا ایکشن لیں گے بھارت جس طرح ہم نے اپنے ڈوزیے میں جو ہے وہ ٹھوس بوت پروائیٹ کیے ہم نے ایڈیفیوٹیبل ایویڈنس دیا تھا کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ ایڈنگ ایڈنگ فائننسنگ ایگزیکوشن آف ٹیرلیسٹ ایکٹیوٹیز میں انوالور خاص طور پر جس میں افغان سوائل کے یوز ہونے کی امبات کی تھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے نہ صرف اس کی تائید ہوئی ہے بلکہ ہماری جو ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی اس کے اوپر عمل بھی ہوگا اس کے اوپر وزن بھی پڑھائے بہت بہت شکریہ زاہد عفیز چودری صاحب سپوکس پرسن آف دی پاکستان فورن آفس ہم آئے ساتھ موجود تھے اس کے علاوہ ایمباسیڈ نشم الدین شیخ صاحب ہو اس دو فارمہ فورن سیکرٹری آف پاکستان آپ بھی ہم آئے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ it is a very important day for پاکستان اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے کی امن کے لیے اقوامی عالم کیا کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد واپس آئیں گے we have a special segment for you so stay with us welcome back میں نے آپ سے کہا تھا special segment ہوگا آپ واقف ہیں امن سیریز تھے جو کہ پاکستان نیوی کا فلاکشپ ایونٹ ہے ہر سال ہے ہر سال یہ مشکیں پاکستان میں بلکہ خصوص کراچی میں منقض کی جاتی ہیں امن دوہزار اکیس کی جو شروعات ہے وہ گیارہ فروری سے ہوگی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر سے کئی ممالک اس میں پاٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ اور پھر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں باگ بحریہ کی امن مشک دوہزار اکیس گیارہ فروری سے کراچی میں شروع ہوں گی بیک وقت دو مراحل میں ہونے والی مشکوں میں چین، امریکہ اور روس سمیت پینتالیس ممالک کی نیوی اور مبسرین شرکت کر رہے ہیں مشکوں کے پہلے مرحلے میں ہارورڈ کے ایونٹس ہیں اور دوسرے مرحلے میں سیمینارز اور ثقافتی سرگرمیت شامل ہیں کرونا وبا کے باعث کئی ایونٹس کم کیے گئے ہیں ان مشکوں سے ناصر و عالمی سطح پر پاکستان کے مضمت ایمیج میں اضافہ ہوگا بلکہ ان مشکوں سے دنیا بھر کی ضرورت اور نظریہ امن کی طرف ایک قدم ہوگا پانچ روزہ بحری مشکوں میں چھالیس ممالک کے دستے دہشتگردی سمگلنگ اور بحری کذاکوں سے نبردازمہ ہونے کی مشکیں کریں گے سبز ہلالی پرچم تل امن کی خواہش لیے دوہزار ساز سے ہر دو سال بعد منقض ہونے والی کثیر الملکی بحری مشک امن خطے میں بین الاقوامی باہیمی تعاون اور مشترکہ مفادات قسم اہم پیش رفت ہے یہ امن کے خاطر اٹھائے گیا پاکستان کا وہ قدم ہے جس کے تحت سمندروں کو کسی بھی قسم کے خطرات سے آزاد اور بلا روک ٹوک بین الاقوامی آمد و رفت کے لیے محفوظ بنایا جا سکے گا جی جناب آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ امن دوہزار اکیس میں پنتالیس ممالک شرکت کر رہے ہیں اور سو سے زیادہ ڈیلیگیشنز یہاں پر موجود ہیں آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے پاک بہریہ سے ہمارے ساتھ ہیں کمانڈر آصف افتخار اور لیفٹینن کمانڈر نسیم احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمچ کا کمانڈر آصف سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دوہزار بیس پوری دنیا کے لیے بہت ہی مشکل سال رہا ہے ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرابل پہ لوگوں کے آمد و رفت پہ بڑی پابندیاں ہیں تو پنتالیس ممالک کی شرکت اور سو سے زیادہ ڈیلیگیشنز یہ مو بولتا ثبوت ہے امن سیریز کی ساکھ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ دیکھیں ایک سینگ ہے کہ ایک کینڈل آف یونیٹی اینڈ ٹوگیدرنس ایلومینیٹس تہ ہول ورلڈ اسی ٹوگیدرنس کو پاکستان نیوی نے ایک مشن بنا کے ایک موٹو بنا کے امن سیریز آف ایکس آئیز سٹارٹ کی تھی جو کہ 2007 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کا جو موٹو ہے وہ ہے ٹوگیدرنس فور پیس اگر آپ اس گلوبل ورلڈ میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی ملک میری ٹائم چیلنجز ہوں یا کسی بھی قسم کے چیلنجز ہوں اس کو اکیلا نہیں لڑ سکتا ایڈمرل مائک مولن جتھے امریکن سی این او انہوں نے ایک مرتبہ ایک کونسٹ پیش کیا تھا تھاؤزن شپ نیوی کا اس تھاؤزن شپ نیوی میں انہوں نے دنیا بھر کے جتنے نیوی کے پلیٹ فارمز تھے کنٹریز تھے پورٹ آپریٹرز تھے کوز گارڈ تھی ان سب کو پروپوزل یہ دیا تھا کہ وہ سب مل بیٹھ کے ایک فورس بنائے تاؤزن شپ نیوی کے نام سے اور کاؤنٹر کریں ان چیلنجز کو ان تھریٹس کو جو سی سے ایمنیٹ ہوتے ہیں صحیح فور ایکزمپل جیسے میری ٹائم ٹیررزم ایک نئی چیز ہے پائرسی آلدھو اٹ وز اول فینومنہ لیکن 2008 کے بعد ایک نئی شکل میں ہمیں نظر آیا نئی شکل میں نظر آیا اسی طرح میرین پولیشن ہو گیا ہیمن ٹرافیکنگ ہو گئی کانٹر بینڈ ٹرافیکنگ ہو گئی اس میں نارکوٹکس ہے اس میں جیسے سنامی آتا ہے سرچ ان ریسکیو ہے ایویکویشن ہے ٹاکسک ڈمپنگ ہے بہت ساری اس طرح کی تھریٹس ان چیلنجز وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں ان سب کو لڑنے کے لیے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اکیلہ ان سب چیلنجز سے نمٹ سکے آپ دیکھیں ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضور سرچم کے زمانے میں بھی اوس اور خضرت سے ہمارے معاہدے تھے مسلمانوں کے پھر آٹومن ایمپائر کی بھی الائنسز تھے پھر ورلڈ وار ون میں ٹریپل انتان تھا ٹریپل الائنس تھا اسی طرح ورلڈ وار ٹو میں دیکھیں تو ایکسس پارس تھی اور الائنسز تھے تو دنیا کبھی بھی ایون کول وار میں دیکھ لیں کہ نیٹو تھا دوسری طرح وار سا تھا تو کبھی بھی کوئی ایسا کنٹری اکیلے ان چیلنجز سے نمٹ نہیں سکتا یہ الائنسز بڑی امپورٹنٹ ہیں اور خاص طور پر آج کی دنیا میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نئی الائنسز اور ایک نئی دنیا ابر کر سامنے آ رہی ہے لیفٹنین کمانڈر نسیم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ امن دو ہزار اکیس میں فوکس کیا ہے صرف اور صرف یہ جنگی مشکے ہیں یا اس کے علاوہ جیسے ساہ نے بھی کہا کہ مختلف موضوعات پہ سیشنز بھی ہوں گے گفتگو بھی ہوگی کیسے دیکھ رہے ہیں what is the design basically اس کے اندر جیسے کہ آپ معلوم ہیں کہ پلس فورٹی فائف کنٹریز اس کے اندر پرٹس ہر پرٹسپیٹنگ نیوی انٹرنیشنل نیوی کنٹریز اس کے اندر پرٹسپیٹ کرنے کے لیے they are coming with their specific experience for example پاکستان نیوی is having a vast experiencing of patrolling this region since 2003 we are part of international maritime task force for combating extremism maritime extremism that is city of 150 later on we joined maritime cooperation task force city of 151 for anti-piracy so plus around 20 years پاکستان نیوی experience for patrolling this region اور جب یہ سارے countries آپس میں مل بیٹھتے ہیں they share their ideas experience and we are basically dividing this exercise into two phases one is harbour phase the other is sea phase harbour phase کے اندر we have number of events such as exchange of ideas table top discussion international maritime conferences cultural show اور demonstration different activities اور اورavirusی کے اندر ہمارے Italia سے میجر ہمارا ہمارا انٹرنیشنل olate رویو کے اندر اور ڈیفرین ٹیکٹیکل اور آپریشن لیوال کی ایمیرل mound اس کے لئے دنیا میں کچھ اور بھی ملک ہیں جسے امریکہ ہے ریمپیک کرواتا ہے ایمکس ہے یوکی ہے جوائنٹ واریئر کرواتا ہے انڈیا ہے وہ مالا بار کرواتا ہے لیکن جو اس امن اقصائز کی یونیک چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ ایسٹ ان ویسٹ اسپیشلی ڈیفرنٹ بلوکس ہیں جسے نیٹو کا بلوک ہے وہ بھی بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے رشنز ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں چینیز بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایران بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے کی جو کپیسٹی ہے وہ صرف پاکستان نے وہ پلیٹ فارم پروائید کی ہے that is a unique experience that is absolutely unique اور اس سے expectations آپ کی کیا ہیں یعنی یہ لوگ اپنی expectations لے کے آ رہے ہوں گے this coming together what can it bring for pakistan and the region ہاں سب سے پہلے ریجن میں اگر آپ دیکھیں اس importance of region کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس region سے daily basis پہ 21 million barrels of oil transfer ہوتا ہے یہاں سے اس کی جو amount ہے جو calculation کرتے ہیں تو 1.2 billion dollars کا جو oil ہے وہ روزانہ یہاں سے پاس ہو رہا ہے اس کو protection دینے کے لئے کوئی بھی ملک اکیلے اتنے بڑے ریجن میں یہ million square kilometers کا area ہے Indian Ocean کا اس کو دیکھنے کے لئے کوئی ایک دو چار دس ملک نہیں ہو سکتے اس کے لئے collective approach کی ضرورت ہے اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو 45 یا 49 countries ایسے ہیں جو land logged ہیں ان کی تو navy exist کرتی نہیں around 192 countries میں سے اگر آپ 50 نکال دیں تو around 140 کے خریب بچتے ہیں ان 140s میں around 60 ایسے countries ان کی navy بہت smaller navy ہے وہ little water سے باہر operate کر نہیں سکتے around 80 countries ایسے ہیں جن کے پاس وہ navy's ہیں جو collaborate کر سکتی ہیں maritime challenges کو نمٹنے کے لئے اس 90 یا 80 navy's میں اگر آپ 50 navy's کو بلاتے ہیں اور 120 observers کو ان country سے it means کہ وہ platform پاکستان navy نے دیا ہے جو اس region میں ایک piece provide کرنے کے لئے بہت اہم ثابت ہوگا and it also establishes پاکستان as one of the foremost navies of the world یعنی آپ کی اپنی اہمیت اور significance is global stage پر بڑھتی ہے بہت بہت شکریہ آپ دنوں کی یہاں پر موجود کی کا we are certainly looking forward to hosting the aman series here in karachi once again بڑا significant event ہوتا ہے اگر آپ maritime calendar کی طرف دیکھیں global calendar کی طرف دیکھیں and we are very proud that once again karachi is hosting that اسی کے ساتھ نہیں لیتے ایک چھوٹا سا break we'll be right back and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی amazing ٹاپک ہے اور میرے خواہد میں بہت ساری خواتین اور خصوصا ساری لڑکیاں سے ریلیٹ کر سکتی ہیں ہمارے گھروں میں ایک unsaid rule ہے لڑکی کی 90% 90% نہیں تو at least 80% خواہشوں کے لیے امی کا automatic response ہوتا ہے بیٹا یہ شادی کے بعد کر لینا تو آج ہم انہی خواہشوں کی بات کرتے ہیں کہ ان میں سے کتنی genuine ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی جب آپ کی شادی ہو جائے اور شادی ہو جانے کے بعد اس کو کرنے سے مراد کیا ہے یعنی کیا ان چیزوں کی social acceptance آ جاتی ہے parents یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے بچی کی repetition کو یا بچی کا جو image ہے لوگ جو اس کے بارے میں تصور کرتے ہیں جو ایک خیال یا تصور اپنے ذہن میں بناتے ہیں اس کو کوئی taste پہنچ جائے گی اور اس میں چھوٹی چھوٹی معصوم چیز ہیں لڑکی میک اپ کرنا چاہے آپ کہیں گے کہ نہیں جی فلانے لنگ کی لپسٹیک آپ صرف شادی کے بعد لگا سکتے ہیں لڑکی بالوں کی cutting کروا کے streaking کروانا چاہے color change کرنا چاہے نہیں بیٹا شادی کے بعد کرنا بہت سارے گھروں میں including میرے household میں امی ساری پہننے ہیں نہیں بیٹا شادی کے بعد پہن لینا تو یہ جو شادی کی شرط ہے آدھی سے زیادہ چیزوں کے لیے یہ صحیح ہے غلط ہے ہم چاہیں گے کہ خواتین اس میں ضرور call کریں وہ لوگ ضرور call کریں جت کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور کیا آپ نے یہ response کبھی نہ کبھی اپنی بیٹی کو دیا ہے اور خصوصاً کیا آپ نے شادی سے پہلے یہ باتیں اپنے لیے سنی ہیں اور آپ کو یہ کتنا fair یا unfair لگتا ہے ہمائے ساری جو آج فائنل موجود ہے وہ اپنے اپنے پرسنل تجربہ بھی شیئر کریں گے observations جو ماشرے کی ہیں اور اس کو کیا وہ صحیح سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں یا یہ منہ کرنے کا آسان طریقہ ہے پیرنس کے لیے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمائے ساری آج موجود ہے Dr.Ferra Issa You're the head of Director of Radiology for the head of East Zone for Issa Laboratories بہت شکریہ Dr.Ferra and she's a very good friend of mine and a very talented singer as well کیا ان کو کبھی یہ سننے کو ملا کہ بیٹا گانے گانے کا جتتا شوق ہے نا وہ شادی کے بعد پورا کرنا تو ہم ان سے یہ بھی جانیں گے ہمائے ساتھ موجود ہیں Rida Zakir who's a journalist upcoming bright girl she's also not married تو ان کی کتنی خواہشوں کو اس جنلے کی بہنٹ چڑھنا پڑا یہ ہم جانیں گے thank you Rida for taking time out and last but definitely not the least a very dear friend of mine جن کے بڑے ماسون سے خواہشیں اور شوق تھے یعنی کھانا پکانا اس کے لئے کوئی نہیں کہتا کہ شادی کے بعد پکا لینا بیٹا اس کے لئے کہتے لاؤ لے لے کے آجو ہمارے ساتھ ہے جی بردہ اسلام علیکم بردہ واریکم اسلام کیا حال ہے آپ کے بلکل ٹھیک پہلے شروع آپ سے ہی کر لیتے کبھی کبھی یہ سنا کہ بیٹا ہمارے چکن انڈے علو خراب مت کرو شادی کے بعد experiment کر لینا اس وقت تو اصل یہ چیزیں اگر ان جنرل ہمارے انڈے چکن یہ تو کہا جاتا ہے کہ نہیں مٹا سیکھو کچن میں گھوسو ہمارے انڈے چکن یہاں خراب کرو شادی کے بعد مت کرنا بلکہ باہر کے سب موسوں کو بھی کہتے ہیں مہاری بیٹی نے بنایا مہاری بیٹی نے بنایا میرے تھا تھوڑا سا اگر آپ ایسا پرسنل دیکھیں تو مائی مدر ہوئی کول وہ نئی اگر ہمیں ہی نانی تھوڑا سا سٹرک ہی ساڑی جسے تشکہ کھلا راText موسیقی نگل ٹھیک پر انہی سا رگ بیٹھی آئی پیلا جوڑا سوڑا پہلی دف visibility کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ محسوم شکل لگی چاہیے محسوم شکل تو خائن نہیں مردانہ شکل زیادہ شکل زیادہ لگتی ہے اور رہی بات ہائی ہیلز کی میری فاملی میں تو مجھے نہیں روکا ٹوکا گیا میرے فادر اچھلی ہی آلویس بہت ہیلز فر می شو میں بچھرو سے ہی ہائی ہیلز کی شاکنگ ہوتا ہے سو جسے میں پہنتی بھی ہوں میں ہی سو گئی ہوں لیکن یونی مانشتر میں چھ سے دیکھی جاتی ہے پاپا کو ڈانٹے تھے کہ ابھی سے تم نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے لڑکی بگر جائے گی ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوٹیں گے ایک یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹاگ لائن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے پہی آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ شادی کے بعد اس کو انلاوز ایسے مل گئے یا ہزبنڈ اس کو ایسا مل گیا کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے تم ایسے پچھ نہیں کرو گی وہ بچی اپنی خواہشیں کہا پوری کرے اچھا یہ تو پہناوے اور ہلیے کی بات ہو رہی ہے دکٹر فرا یہاں پہ بھی دیکھا گیا پڑھائی کے معاملے میں اگر خاص اور پہ ڈڑکی کوئی ایسا پروفیشن یا سبجک لینا چاہتی ہے جس کے لئے کالج دور ہے یا شہر سے باہر ہے ملک سے باہر ہے تو آپ کی بیٹی کتنی بھی بریلینٹ کیوں نہ ہو آپ کہتے ہیں کہ جی شادی سے پہلے میں اس کو غیر ملک کیسے بھیجتا ہوں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آم آئی ٹھنک صدرہ سوسائیٹی اس چینجنگ ناؤ شروع میں یہ دیفنیٹلی تھا بلکہ جو میڈیکل کالج میں میری فرینز تھیں تو بہت لڑ بھرکے وہ آئیں تھی پڑھنے کے لیے میڈیسن کرنے کے لیے لیکن اب جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں ان کی بیٹیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں پڑھ لیں جوب کر لیں ماشا چینج ہو رہا لیکن اتنا زیادہ تو نہیں ہو رہا دیفنیٹلی اب لوگ یہ لفظ یوز کرنا کہ پڑھائی شادی کے بعد ہو جائے گی ایوری بڈی نوز کہ بہت ڈیفکلٹ ہے فور ای ومن یہ سب سے مشکل کام ہے کہ آپ فیملی کو لے کے چلیں اور پھر آپ پڑھائی کو بھی ٹائم دیں آپ ہزبنڈ کو بھی بچوں کو بھی تو it is virtually impossible فور ایڈوکیشن پرکس فرہی اور مادر تو مجھے بتائیں کہ ایک ماں کے ذہن میں کیا خدشات ہوتے ہیں یعنی بیٹی کو جب وہ یہ جواب دیتی ہے کہ شادی کے بعد کرنا یا میں باہر اکیلے پرنے نہیں بھیج سکتی ان کو اس کی safety کا ڈر ہوتا ہے اس کے خود آزاد خیاد ہونے کا ڈر ہوتا ہے what is the problem there مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں شاید ایک تو ظاہر ہے safety کا تو issue ہے ہی definitely کہ اپنا خیال کیسے کریں گی اور لوگ کیا کہیں گے جیسے کہ وردہ نے بتایا کہ لوگ کیا کہیں گے اور ایسا تیسری چیز یہ کہ خود مختاری ایک عورت میں ہونا is not considered اچھا ہماری سوسائیٹی میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں جسا آپ خود مختار ہیں میں بھی خود مختار ہوں تو ہمیں جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا پرسیپٹیف دیفرنٹ ہوتا ہے پرسیپشن دیفرنٹ ہوتا ہے کہ یہ تو خود ہی کر سکتی ہے but why is that a bad thing it is not a bad thing it is not a bad thing it is not a bad thing it is just a perception of the society exactly the perception of society is آپ کہتے ہیں کہ ایک پرسونا ایک بڑیلپ ہو گیا ہے ایک بنا لیا ہے سسائیٹی نے کہتے ہیں کہ اگر انڈیپیڈنٹ ہے تو گھر نہیں بسا سکتی آپ سرہائی زیادہ کر لی ہے دماغ آؤت ہو گیا ہے نخریں زیادہ ہو گئے ہیں یہ چیزیں لائف سائل ہاں افکورس دیکھیں جو لڑکی آگے پڑھے گی انڈیپیڈنٹ ہوگی باہر نکلے گی تو افکورس کا لائف سائل وہ ڈے بائی ڈے چینج کرے گی سرہی شیل گھوم ہر سیلف ایس پر در سوسائیٹی ایس پر در ایکوائرمنٹ ایس پر در ایکوائرمنٹ ایس پر در ایکوائرمنٹ ایس پر دا آپ کی بات سے بھاوک ہو کے کالر نے فوراں کال کر دی ہے سنتے ہو کیا کہنا چاہتے ہیں ہلو اسلام علیکم مجھے خوابت بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے جی سر کیا کہیں گے جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے بیٹے بھی شادی کی ہے تو وہ گھر میں آئی ہے ٹھیک ہے نا جی جی تو اپنے ملدے اپنے جوڑے بنا رکھے اپنے کپڑے بنا رکھے میں بھگو کی اور سلاگ دو اور سلاگ دو جی دکھو بھیکت بس آپ کی پناہنے چیئے ساتھ کی آر کل شادی کے پاس شادی میں کیا ہو رہا ہے کتنی فضول خرچہ ہو رہا ہے خرچہ فضول خرچہ ہو رہا ہے لیکن سیر آپ نے سوچا ہے کہ شاید اس بچی کو آپ سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے کئی دفعہ اس نے خواہر ظاہر کیا کہ ہمیں مجھے گلابی رنگ کا جوڑا پہنانا ہے تو اس کو کہا گیا کہ نہیں بیٹا یہ شادی کے بعد پہننا ہے یہ والے رنگ تو بنا کے لائے یہ پہننے دیں اس کو این؟ این؟ ماں باپ کے فضول خرچی ہے تو پھر وہ بردہ والی بات کہ بنائے کب پہنے کب ہمارا دل نہیں ہے کیا بالکل وہ ہوتا ہے دل تو ہوتا ہے دل کو چولے میں ڈالیں بہت شکریہ جی کال کرنے کا ایک بریک بھی لیں گے ردہ کیا کہتی انہیں کہا فضول خرچی ہے اب دیکھو سسرال والے آگے سے یہ کہہ دیں ماں باپوں کو دیکھنا چاہیے یہ اگزیکلی مطلب پوائنٹ یہی پہ شروع ہوتا ہے کہ ہماری ہاں جو ایک شروع سے چیز چلی آ رہی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں جو ہماری شاید ماں نے سنا ہماری نانیوں سے ہماری پر نانیوں سے نانیوں نے سنا ہے تو بیسکلی پوائنٹ صرف یہی پہ ہے یہ اتنا ہی ہے اب جو مطلب جس طرح جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ چینج ہو رہا ہے میری ہمار نے مجھے بہت سپورٹ کیا بہت ساری چیزوں میں لیکن میری نانی پیچھے سے پن کرتی تھی آپ دونوں کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ جنریشنل چیز بھی ہے ایک اور کالر بھی ہیں لیکن on a very serious note آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ینگ لڑکی کی شادی ہو کے آتی وہ بہت سارے خواب سے جا کے آتی ہے اس نے کہیں نہ کہیں بچپن میں اپنے گھر میں یہ سنا ضرور ہوتا ہے بیٹا یہ شادی کے بات کر لینا تو پلیز یہاں پہ جتنے سسرال والے کے شو دیکھ رہے نا آپ بھی اپنے دل بڑا کریں تھوڑا سا حساس پیدا کریں ایک کالر ہمارے ساتھ ہے ہلو اسلام علیکم سلام علیکم جی سر کون سا آپ کہاں سے بات کریں میں سید اعترامل حسن ایڈو کہتوں گے جی سر کیا کہیں گے تو میں تو ویسے اب کافی ایج کا ہو گیا میں نے دو بیٹی ہیں ماشا اللہ ایک بیٹی کی میں نے شادی کی اوپرے تھی دوسری بیٹی میری ڈاکٹر ہے سر آپ نے کبھی اس جملے کا اس بہانے کا استعمال نہیں کیا بیٹی کو کسی جیس سے روکنے کے لئے آگے بتا رہا کہ اس جملے سے ہوتا کیا ہے جب یہ جملے سے ہم کہتے ہیں دو ریزنز اس کے ہو جائے ہم بیٹیوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر جا کر کر لینا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے لیکن جو جاتی ہیں وہاں بیا کر تو وہ اپنا گھر نہیں ہوتا وہ لڑکے کے باپ کا گھر ہوتا ہے وہ لڑکے کی ماں کا گھر ہوتا ہے پھر وہ وہاں بھی خواہش ہیں میری بیٹی ڈاکٹر سہی میں نے کبھی آج تک بیٹی کو کسی چکلی اس کے دو افریکٹ ہوئے میں فیعتا تھا کہ شاید روک دیتا یہ جو میری بیٹی ڈاکٹر ہے جب میں نے اس کی شادی کی اس کی تین مہینے بعد علیہد گی ہوگی صرف اس ریزن پر انہوں نے کہا تم تو کار بھی ڈرائی کر لیتی تم نے کار نہیں چلانی تمہیں تو جناب بہت کچھ آتا ہے تم نے یہ نہیں کرنا تم نے وہ نہیں کرنا وہ گھر ہمیشہ سے ہمارے معاشرے میں وہ گھر لڑکی کا ہوتا نہیں ہم جا کے کہتے ہیں کہ اپنے گھر جا کر کر لینا صحیح تو اپنا گھر نہیں تو اس کے ذہن میں اپنے گھر کا تو سوبر بٹھا دیتے ہیں کہ اپنے گھر جا کر لینا سہتھے کیا کہنا چاہیں گے آپ ایسے والدین کو جو بڑا ریگلرلی یہ بہانہ بناتے ہیں ایڈوکیت صاحب آپ ان والدین کو کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ اس دکھ سے گزرے میں کہ آپ کی بیٹی ایک تو اس کو اتنی ساری باتیں برداشت کرنا پڑی لوگوں نے تانے دیئے کہا کہ اس کو تو سب ہی آتا ہوئی جو بھی ڈاکٹر فرا بات کری تھی کہ انڈیپینڈنٹ ہے خود مختار ہے کیا کہیں گے آپ والدین کو جو ڈاکٹر بن گی لیکن جب اس کی میں نے شادی کی جی جی سر اچھا میں خیال میں اگر میں کیا تا ہوں وہ تو انتہائی ضرم کر رہے ہیں میں بہت بہلا الفاظ کر دوں گا کیونکہ وہاں انہیں سب کچھ کر دینا چاہیے جو ماں باپ سوری انہیں وہ سب کچھ کر دینا چاہیے جو بیٹییں چاہیں پتہ نہیں جس گھر میں جاتے یہ پاکستان کا معاشرہ جس گھر میں وہ آگے جائیں گی سے بھی برے حالات انتہائی کرنے پڑتے ہیں وہ اپنی خواہش پوری کر سکیں یا نہ کر سکیں بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے والدین کو اپنا بحث دینا چاہیے آپ اپنی ذمہ داری دوسرے پر نہ دالیں آپ کی اولاد کی خواہش ہے اور آپ کا ایک طرح سے فرض بنتا ہے کہ اس کی خواہشوں کو پرواز دیں یعنی آپ اس کو کہیں کہ اچھا گر وہ پڑھنا چاہتی ہے زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو پہلی بنیاد اور پہلا پڑھاؤ اس کے والدین کے گھر کا ہوتا اور یہاں سے اگر آپ نے اس کا کانفیڈنس شارٹر کر دیا تو آگے زندگی میں تمام سہولتیں مل بھی جائیں انسان اپنے آپ کو اتنا پور اعتماد کبھی نہیں پاتا ایک لڑکی کے لیے خصوصی بہت ضروری ہے وردہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے اور مزید اس پہ بات کریں گے کہ آج کا پروگرام والدین کے نام ہے کہ اپنی بیٹیوں کے جذبات کو احساسات کو معصوم خواہشوں کو سمجھئے ضرور ایک چھوٹا سا بریک we'll be back بہت ساری خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں نا دل کے ارمان دل میں رہ گئے کیونکہ کہا جاتا آنسوں میں بھہ گئے اچھا بردہ سے آف لائن بھی بات ہو رہی تھی کہ خاص طور پر پڑھا اچھا یہ تو چیزیں ہیں نا جیسے باہر جانا ہے چلو for certain people for certain families بردہ extreme ہوگا کہ بھئی سب نے یہاں پر پڑھا یہاں پر پڑھ لو لپسٹک لپسٹک گھرانے میں کوئی نہیں لگاتا ہے خاص ایکٹیٹیوٹ ہے چیلنجی وہ بھی مان لیا لیکن کئی بچیوں کو خیالات پختا ہو جائیں گے اور لوگ یہ خیال آپ کے بارے میں تصور بنا لیں گے کہ اوہو یہ تو مردوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے کوئی ایجوکیشن میں پڑی ہے سترہ یہ دیکھیں تین باتیں ہیں ایک تو جت کو بچیوں کو پڑھائی سے بھی روکا جاتا ہے جو کہ میں کہتا ہوں سب سے غلط چیز ظلم ہے ظلم ہے نہائیتی ظلم ہے کیوں پڑھائی کرنے آگے نہیں دی جاتی کہ اگر ہی زیادہ پڑھلے کچھے پہلے لکھے لڑکا نہیں ملے گا سیم ماچ نہیں ملے گا سیکنڈ پہنے یونیوریسٹی جا رہے گی اوہو لڑکوں کے ساتھ بیٹھ رہے گی یا کیا پتا نہیں کیسا ہوگا کتنے I mean you know I mean if I'll talk openly کس نے کیا پتا نہیں کیسا ہوگا اگر آپ کی بچی سے کوئی رشتہ یعنی فرمال رشتہ جوڑنے آیا ہی یا پھر لڑکی بھی کسی کو پسند کر لے وہ اس سوالات اٹھائے تو وہ تو وہ رشتہ ہے جس کو ریجیکٹ کرنا ہے جس کو کہنا ہے خدا فیض اچھا لگا آپ سے مل کر you are not what I want چاہے پی جی اور جائیے جی اصل میں یہ آج کل رشتوں کی بہت کمی ہو رہی ہے I think as time is going by لڑکیاں زادہ ہو رہی ہیں لڑکے کم ہو رہے ہیں اور بہت ساری دیگر وجوہات کے لڑکیاں واقعی اب خود مختار ہو رہی ہیں اور پڑ رہی ہیں تو ان کو اپنے جیسے منٹالیٹی کا بندہ ملتا ہزبین چاہیے ہوتا ہے جو ان کو لے کے چلے جو ان کو یوں جو جاوب کرنے دے یا جو بھی ان کی چیزیں ہیں وہ اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی نہیں ہو گئی ہے دو لوگوں کو تو جگاڑی چلانے کے لیے ضروری ہے لڑکے 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 خواہر زاہر کرتی ہم ہی مجھے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹرانٹ میں جانے دے ہم لنچ پلان کر رہے ہیں بلککل کہا جاتا ہے نہیں تم شادی کے بعد سینما جانے دے نہیں شادی کے بعد اب شادی کے بعد اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جس کو نہ باہر کھانے پینے کا شوق ہے نہ سینما جانے کا شوق ہے تو پیر بچاری لڑکی کیا کرے اب میری بیٹی ہے جیسے صدرہ تو میں اپنے ایکسپیرینس سے یعنی میری میں تو ہر اپرچونٹی اس کو ملنی چاہیے انجوئے کرنے کی شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد کیونکہ اس کی لائف ہے اس کا رائٹ ہے وہ چیزیں انجوئے کرنے کا یا دیکھنے کا ایکسپیرینس کرنے کا اپنی مسٹیک سے سیکھنے کا ہم گائیٹ کر سکتے ہیں بچوں کو سیدھا راستہ بتا سکتے ہیں ویریس چیزیں ہیں لیکن یہ کہ بچوں کو جو ہے وہ تویسی انڈیپینڈنس آپ کو دینی چاہیے فرائے کالر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو کال ٹرانسفر ہو رہی ہے ردا آپ نے کبھی یہ جملہ سنا ہے شادی کے بات کر لیں بلکل سنا ہے اور میرے خال میں سنتی ہی آ رہی ہوں بہت ساری چیزوں میں جیسے کہ آپ نے بات کی تھی ساری پہ ہو گیا میک اپ سے فلپ کلر پہ نہیں ایفن میک اپ اور لک پہ بھی کہ آپ کسی کی شادی میں اتنی زیادہ تیار نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ آپ شادی شدہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہی سننے کو ملتا ہے اور لانگ ہمارے ہیں جو پہنی جاتی ہے نہیں پہنی جاتی ہے بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ یہ شادی شدہ نوز پین نہیں پہن سکتے ہیں نوز پین اور شادی مارت اور تو وہ کہتا ہے کہ نوز پین پین اس طرح کے باتیں تو بہت زیادہ ہی سننے کو ملتے ہیں یہ صرف یہی وجہ ہے کہ شاید میری امی نے بھی کب میری نانی سے سنی ہوگی تو وہ پلٹکے بھی کہتی ہے ہم نے تو نہیں کیا تھا تو اس لئے وہ ہمیں بولتی ہیں لیکن یہ کہ میرے ساتھ تو کافی میرے جو امی ابو ہیں بہت سپورٹیو رہے ہیں لیکن بات یہاں ہی پہاتی ہے کہ ابھی انہوں نے تو میری خواہشات پوری کر لی لیکن مستقبل میں جب تک جو کی لائف پارٹنر ہوگا منٹالیٹی میچ نہیں کرے گی جیسے کہ ابھی بات کیتی کہ منٹالیٹی کا میچ کرنا بہت ضروری ہے اچھے ریدہ اس میں جو کہ بچی بچی لگے انوسنس جو ہے ایک بچی کی برقرار ہے جو کہ غلط نہیں ہے کئی گرومنگ کی ایسے واقعی چیزیں ہیں جو اگر اپنے ہائی انڈ پہ جانا ہے اپنے والوں کو کچھ ایکسٹریم کرنا ہے تو میبی یو کن ویٹ لیکن یہ بڑا ڈیویٹیبل ہے اور جگہ جگہ واری کرے گا تو میں آئی وونٹ اگر اگر ساتھ ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام جی کون ساہبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں کوئٹا سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں جی بتائیے ماہم بات میری یہ ہے کہ میں اپنا اگریشن میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے پیوپڑھائی کمپلیٹ کر لیا ہے میرے پرنسوں میں پورا پڑھا لیا میں نے ماسٹرز کر لیا ہے تو اب میں نے ایک بہو جگہ آپ نے جوگ کیلئے اپلائی کی کہ میں جوگ کروں تو تو وہ پہ ایک جگہ پہ میں نے تیس بھی دیا انٹوویو کر لیا مجھے بلانا تھا میرے بابا کے ایک فرن میں ان کو یہ مسورہ دیا آپ تانی کیا لیا ان کی دواوں میں ڈالا کہ آپ کے بچی کے شایدی میں کتنا تائم باکی ہیں تو جب بابا نے ان کو تائم باتایا کہ اتنے مہینے ہیں تو آجے سے وہ کہنے لگے کہ اتنے مہینوں کے لئے تم سف جوگ کروا گے تو بابا نے کہا کیوں کہ تی آگے سے وہ لوگ پتہ نہیں کروا ہے نہیں کروا ہے ہاں یہ ہوگا کہ بابا آپ تو کروا رہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے آپ کی مہین میل ڈالا اور میں خود بھی اس چیز میں ہوں بابا میں ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سوسائیٹی کے ایک وہ بہت آپ تب بیٹیا کہتا ہے اگر آپ اس مشورے کو اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں ایک منٹ کے لئے چاہے میں کہتی ہوں آپ کی شادی میں پندرہ دنی کیوں نہ ہوں آپ کرنا چاہتی ہیں جو ہیلو جی آپ کیا کہتی آواز پھرشی جی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیجئے کہ دوسرے حضرت کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ یہ بتائیے سب کو چھوڑ دیجئے آپ کا اپنا دل کیا کہتا ہے اگر آپ کی شادی میں مہینہ بھی رہ گیا ہے پندرہ دن بھی رہ گئے ہیں کیا آپ جوپ کرنا چاہتی ہیں میں تو جوپ ساری زندگی یہ کرنا چاہتی ہوں اگر اتنا بڑھا لکھا ہے تو کیا پہائی کا مطلب کس یہ ہے کہ آپ جا کے آگے سے سب گھر کا کام ہی کریں اگر میں اپنا جوب بھی کروں اپنا جوب بھی کروں اپنے گھر کے کام بھی کروں میں یہ ان کو یقین دلاو کہ میں اپنی ساری رسپونسبلٹیز کر سکتی ہوں اپنے جوب کے ساتھ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو شادی تیپ آ چکی ہے یا ابھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی چھ مہینے میں یا سال میں شادی کر دینی ہے نہیں شادی سے تو ابھی وہ ہے کہ ابھی ان چار مہینے میں ہو جائے گی ہو گئی تو آپ کی شادی جن سے ہونے والی ہے ان سے اس بارے میں آپ کی بات ہوئی ہے کہ وہ آپ کو جوب کرنے یعنی آپ یہ سوچتی ہیں کہ آپ جوب کرنا چاہتی ہیں ان سے کوئی اس بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے نہیں ان سے تو نہیں ہوں I think سب سے پہلے تو آپ کو اپنی یہ کانوزیشن اپنے دل کا حال جو آپ کرنا چاہتی ہیں بے شک میں یہ نہیں کہتی ہے اب آپ کی سرکمسٹانسز اگر آپ کی ان سے براہراس بات نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ کے والد کے ذریعے یا آپ کے خاندان والوں کے ذریعے اس پہ میرے خیال میں کلارٹی لینا آپ کو بہت ضروری ہے لیکن بہت بہت شکریہ کال کرنے کا اور یہ صرف ایک ایک انسٹنٹ ہے ایسا وردہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کتری خواہش ہیں جس پہ روک لگا دی جاتی ہے ایک اور بات کونگی سترہ دیکھیں ایک تو آج کو تھوئی سسائیٹی میں یہ چیز بھی ہے جب میں کونگی کہ اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے ایک تو جب رشتے ڈھونتے ہیں لڑکیوں کے تو ان کو لڑکی بھی پڑھی لکھی چاہیے وہ ڈاکٹر اینجے میں یا کسی ڈگری ڈڈر سے کم تو بات ہی نہیں کرتے ہیں اور ونڈے نیو کہ وہ اسے شاہدی کر رہے ہیں تو اگر اس میں اپنے پیسہ خرش کر کے وہ اتنی محنت کر کے اس نے دیگری لی ہے تو گھر پہ نہیں وہ جاہب کرے گی لیکن پر اس پہ یہ چیز پہ بھی کیا گاتا ہے کہ جی نیو آپ نے پڑھ لیا آپ نے جاہب نہیں کرنی آپ گھر سمبھالیں اور رہی بات جاہب کی تو وہاں پہ میں کہوں گی کہ میرے خیال سے ہزبین کی اور ان لوگ سے سپورٹ ہونا ہزبین کی سپیشلی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ سائل سپانسیبیٹیز بھی اپنی پوری کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں آپ جاہب بھی کریں سب کچھ کریں لیکن پھر بھی کئی نہ کئی آپ کو سننے کو ملتی ہے آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے کوئی 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 اس میں مجھے ایک بڑا سیمفل مسلاہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایکویٹ کر دیا جاہب کرنے کو کسی فائنانشل پروبلم سے ہم کہتے ہیں ضرورت کیا ہے اور ضرورت میں اگر خاتون یہ کہے کہ میرا دل ہے میں نے یہ پڑھا ہے میں اپنے آپ کو اپلائے کرنا چاہتی ہوں پریکٹیکل فیل میں نکلنا چاہتی ہوں تو اس کی سپیس ہمارے معاشر میں بہت کام ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے عورت کے ایمبیشن کو برا سمجھا جاتا ہے دیکھیں انہوں نے بھی ایک بات کی اور مجھے سنن کے ایسا لگتا ہے کہ یہ رشتے کی بنیادی سوال جواب کٹہرے اور عدالت سے ہو رہی ہے جس میں آپ کو اپنے آپ کو ڈیفنسیف پہ رکھنا ہے اپنے آپ کو ایک مجرم کی طرح یا اٹلیس ملزم کی طرح اپنی صفائیاں دینی ہے there is not a healthy place to start off with اگلا آپ کا جو بھی life partner ہو وہ ایسا جو آپ کو سمجھے آپ کی life کی جو ایک خواب ہے آپ کا جو تصور ہے ایک زندگی کا اس کو سمجھے تو اس پہ ذرا غور کیجئے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back جی جناب تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آف لائن یہی بات کر رہی تھی کہ ہم سے زیادہ ہماری پشٹی جنریشن نے ہماری والداؤں نے یہ جملہ زیادہ سنا ہے کہ بیٹا جو کرنا اور شادی کے بات کرنا اور انہی کی شاید ریبیل کا ان کے ارتکا کا ان کے سٹینڈ لینے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو ان سے بہتر سچویشن میں جانتے ہیں ماشرہ تبدیلی لے کے آرہا ہے زیادہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ اور پور اعتماد فیل کرتے ہیں لیکن ہماری ساتھ جو پانل ہے ان سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کتنی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مادرز گیون ٹو دار تریڈیشن وہ اس روایت کو مزید آگے لے کے چلتی ہیں کہ بھئی تمہاری پر نانی کے لیے بھی نہیں اللہ آؤٹ تھا نانی کے لیے بھی نہیں اللہ آؤٹ تھا میں نے بھی نہیں کیا کہ تم بھی نہیں کروگی ریدہ آپ نے یہ دیکھا اس طرح کی خواتین بھی تو ہوتی ہیں بلکو لیسی ہوتی ہیں میرے خود کے اپنے خاندان میں بہت ساری ہیں جنہوں نے مطلب اپنی کیونکہ میری امی اور میری اببو بہت سپورٹیو رہے ہیں مطلب انہوں نے شروع سے مجھے مجھے اسٹارٹنگ میں بات کیتی انہوں سنس کے بار اسٹرکنگ کروانے یہ نہیں کرانا وہ نہیں کرانا انہوں سنس چلے جائیں گے لیکن ایک فرق ہے انہوں سنس میں اور گرومنگ میں تو جب آپ اپنی بیٹی کو گرومن نہیں کریں گے تو ظاہر سے بات ہے ایک خودمقال ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر کانفیدنس آئی نہیں سکتا تو جہاں تک میں بہت کچھ نصیب رہی ہوں کیونکہ شروع سے ہی امی اببو نے بہت اچھے سے گرومنگ پتہ ہے کہ ایبرو بنانی ہے پتہ ہے کہ اپر لفز بنانے کیونکہ جیسے کہ سٹارٹنگ میں ہی بات کیتی ہم پالر جاتے تو بہت سارے ایسے لوگ جو پہلی دفعہ پر آرہے ہوتا ہے اور ماں کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ نا چینج ہو جائے گی نور آ جائے گا شکل پہ ایک دن اپس کے آئی برو اور اپر لے بننگ اس کو سفائی کہتے ہیں وہ بہت بہت کونسپت ہے ہماری ہے کیونکہ مجھے اپنے سکول تیمیگ میں یا دے جو ایک لڑکی تھی جس کے باقاعدہ جو آئی برو بلکل مردانہ سے تھی اور وہ مزاق رہاتے تھے جو آئی مجھے ایک باقاعدہ بتاؤ بکل بکل اگر آج ان کو پتا چلے کہ ایک لڑکی انڈیپینڈنٹ ہے وہ اس کی ایک لائف بھی اس کی ایک سوشل لائف ہے وہ پڑھی لکھی ہے وہ کام کرتی ہے اس کے لابہ اس کی کوئی ہوبیز بھی ہیں اس کی زندگی میں یعنی اور ایکٹیوٹیز بھی ہیں لڑکی ایسی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں یا وہ اپنی امی کی سوچ پہ ہی ہیں کہ بھئی ایسی لڑکیوں سے دوستی ہو سکتے یا شادی نہیں ہو سکتی نہیں لڑکی ایسی لڑکیوں کو پسند کرتی ہیں جو اچھی لکھتی بھی ہو جو اچھا پہنتی بھی ہو جو بہت گروم بھی ہو نہیں اسے پتا ہے کہ اسے کس سر ہے مطلب جانا ہے کسے ون میں لیکن یہ سب کچھ سب دکھنے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن ہا نہیں جب ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہم کون ہیں ہم ٹیپو سلطان اور ہماری پوج یہ چیز ہے کہ لڑکیوں کو کسی بھی لڑکی سے پہنے لڑکی کے چاہیے کوئی نہیں بولے کہ مجھے سری سادی سپر دوپٹا لینے والی بہت ہی گھر لو چاہیے نہیں ایسی لڑکی چاہیے کہ اتلیس میرے ساتھ کنجے سے کنجے چاہیے کہ ایسی لڑکی چاہیے چاہیے تو ایسی لڑکی چاہیے کہ ایسی لڑکی سے چیز سارے مجھے سارے پہنے ساتھ چاہیے تو اکیس میں وہ پاپر پر لگے کہ یہ بھی باریک ایک طرف آپ کو چاہیے کہ اتنی بیل گروند ہو کہ اگر میں کولیگ سے لوگوں سے انٹردیوز کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو حول کر سکے لیکن جہاں اس نے دو دفا زیادہ ہس کر بات کر لی تو وہی چیز آپ کو بولی دی رہا ہے اپنے شادی کی بات تو وہی چیز جاتی ہے کہ آپ نے کروا دی ہے اور ایل فائنڈ ناو اکی فائنڈ بیٹ سید بیڈر لائن اچھا بڈا ہے ہمارے پہر ہے کالر ہمارے ساتھ ہے کافی دیر سے بیٹ کیے ہم ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی کون ساپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں رضوان بول لہوں بڈاوی سے جی رضوان ساپ کیا کہیں گے خوش ہو رہی ہے کہ مطلب ہر پی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جی سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مطلب سسائیٹی میں یہ دیکھنا ہے کہ فر ایزامپل میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں جی تو اگر میری بیٹی کھام کرتے تو میں ایک سیف مجھے فیل ہونا چاہیے اگر فر ایزامپل میں اگر چوٹے سے ایکجامپل دے تو دوبائی کا جی تو اگر میری بچی رضوان بارہ بجی بھی گھر میں آئے جاب سے دس بجی بھی آئے تو ایک خوف نہیں ہوتا کیونکہ رول آف لاؤ ہے صحیح انفورچنٹی اپنی ملک میں ہمارے رول آف لاؤ یا قانون وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں کو ایون ہمیں سیف کی نہیں ہے تو ہمارے بچوں کے سیدھ سے صحیح تو ہمارے ایک مانسیٹ بنا رہا ہے مطلب سالوں سے یہی ہے کہ لڑکی کے لیے معقول سیف نہیں ہے وہ کون بناتے ہیں ہم بناتے ہیں بلکل بارہ ایک بجی بھی آئی نا میری بیٹی میری بہین میری وائیس مجھے خوف نہیں ہوتا کہ لیٹ ہوگی کیا ہوگا دروازے پہ پاکستان میں آپ کے بچی چھ سات بجی سے پہلے یا جب نہیں آئی نا تو ماں باپ سک کیوں کی دروازے رزان صاحب یہ کو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ والدین کو بچیوں کی سیفٹی کی فکر ہوگی لیکن ہمارا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس سیفٹی کو جب آپ مشروط کر دیتے ہیں جب شرط یہ رکھ دیتے ہیں شادی شدہ ہو تو چھ سات بجے آ جاؤ جب شادی ہو جائے تمہارا شوہر اجازت دے تو پھر جو چاہے کرو یعنی یہ تو ایک طرح سے اس کی سیفٹی کو بھی آؤٹسورس کر دینا ہوا نا کہ پھر اگر آپ کا شوہر علاؤ کرتا ہے اگر آپ کے سسرال والے اس بات سے اس کی حمایت کرتے تو آپ کر لیں آپ اس کی سپانسپریٹی کو اون نہیں کر رہے بھی کیا کہیں گے سب دیکھو دیکھو یہ ہے کہ آپ کو اگر وہ ایڈیوکیٹر دے پڑی لگی ہے اور اس کو گھر میں بیٹھا تو فائد ہے پھر سے مطلب اس میں آپ نے ایڈیوکیٹر کروایا اس کو ایک ہائی پروفائل ایڈیوکیٹر دیا کوئی بھی دیپارٹمنٹ میں جانا ہے تو اس کو کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ رزبان صاحب اچھا کبھی بھی ہم یہ جب گفتگو کرتے ہیں گھوم پھر کر بات ہی آ جاتی ہے کہ اگر لڑکی جوب کرنا چاہتی ہے تو کرنے دیں اس کو دیکھیں مسئلہ یہاں پہ جوب کا نہیں یہاں ایک اصولی بات ہو رہی ہے کہ بہت ساری ہو سکتا ہے کئی چیزوں میں میں اس کو بہت جنرلائز کر رہی ہوں کئی واقعی ایسی خواہشیں بھی ہوتی ہیں چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کے خاندان آپ کی روایتوں کے خلاف ہوتی ہیں اور وہاں پہ پیرنس کا منع کرنا بلکل صحیح ہے لیکن یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں یہ شادی کے بعد والی جو شرط ہے یہ اس پہ اور آپ کو کئی خواہشوں کو میرے خواہشوں میں جج بھی کرنا چاہیے یا تو میرے خیال سے اگر آپ کے کوئی ایک ایسی چیز ہے جو روایت کی اگر آپ ایک الگ ایک بیٹا ہمارے ہی سے نہیں ہوتا آپ ایسے نہیں ایسے کرو اور میرے خیال سے پیرنٹس کو سوسائیٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ آج کل کی ریکوائرمنٹ کیا ہے آج کل کی جو بھی ہماری سسائیٹی میں چیزیں چل رہی ہیں جو بھی حالات چل رہے ہیں جو حالات ہم نے جونوں کو جاپ کرنے گے باست میرے پاس ختم ہو گیا وردہ اور ریدا اور ڈاکٹر فرابر thank you so much for being here and for being so honest and candid about it دیکھیں کوئی بات ہے کہ براد سٹروک سے اس کو ہم نہیں brush up کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی معصوم چیز ہیں جو آپ کے بالکل اختیار میں آپ کو بچی کہ اس سے خوشی ہو جائے گی اس سے زیادہ پور اعتماد ہو جائے گی تو یقیناً اس کو allow کرنا چاہیے اس پر یہ شرط نہ رکھیں کہ شادی ہوگی کوئی ڈریکیولا آئے گا اور پھر وہ آپ کو اجازت دے گا تو آپ نے کرنا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کلاب سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ